موسیقی اسلام علیکم میرے پیارے دوستو آج ہم شیطانی سمندر برمودتکون اور ارن تشترتیہ کے بارے میں بات کریں گے ناظرین اکرام شیطانی سمندر برمودتکون اور ارن تشترتیہ ایسے موضوع ہیں جو آپ مختلف انداز میں سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہوں گے افثانی قصے، خوفناک داستانیں، ناقابل یقین واقعات، تاریخی شہادتیں ان سب کو اس طرح مکس کر دیا گیا ہے کہ پڑھنے والا کی سنتی یہ پر نہیں پہنچ پاتا بلکہ غیر شعوری طور پر اس کے لا شعوروں میں ایک ایسی داستان کے شکل اختیار کر جاتا ہے جس میں کچھ تجسس، کچھ خوف اور کچھ نئے حقائق کچھ افثانی قصے شامل ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے اور ایک مسلمان کو اس مسئلے کو کس روشنی میں دیکھنا چاہیے نیز جو کچھ دنیا کے سامنے اس علاقے کے بارے میں بتایا جاتا رہا ہے کیا یہ سب افثانہ ہے یا حقیقت اگر یہ حقیقت ہے تو پھر اس پانی کے اندر ایسا کیا ہے جو آج تک ہزاروں افراد کو نکل گیا سیکڑوں جہاز غائب ہو گئے کسی کا کچھ پتہ نہیں چلا کیا ابلیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا کانت دجال اس علاقے میں موجود ہے بڑے بڑے دے ہوئے کل جہازوں کا پرسکون سمندر میں بغیر کسی خرابی حادثہ کے اچانک غائب ہو جانا کبھی مسافروں کا بچ جانا اور جہازوں کا اغوا کیا جانا کبھی جہازوں کا صحیح حالت میں بچ جانا اور مسافروں کا اغوا کر لیا جانا فضاء میں اڑتے ہوئی جہازوں کا دیکھتے ہی دیکھتے کہیں گم ہو جانا یہ سب ایسے واقعات ہیں جن کی تشریح آج تک دل کو مطمئن نہیں کر سکی ان کا غائب ہونا اس قدر تیز ہوتا ہے کہ تیارے کے پائلٹ یا جہاز کے کپتان کو امرجنسی پیغام بیجنے کی محلت بھی نہیں مل پاتی اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ غائب ہونے والے تیاروں جہازوں اور مسافروں کا کبھی کوئی نامنشام نہیں مل سکا اگرچہ بعض ماہرین کا کہنا ہے اس جگہ سمندر کے اندر ایسے توفان آتے ہیں جن کی شدت سے یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہوایں ان کو دور دراز کے پانیوں میں بہا لے جاتی ہے لیکن اس تشریح کو انسانی ذہن اس لئے تسلیم نہیں کر سکتا کہ جدید ٹکنولوجی کی اس دور میں جبکہ ماہرین سمندر کے گہرائیوں میں پہنچ کر مچھلیوں اور دیگر آبی جانور پر تخقیق کے لیے ان کے جسموں کے ساتھ کیمرے لگا کر ان کی تمام نکل حارت پر نظر رکھتے ہیں تو کیا آج تک وہ برمویت کون میں غائب ہونے والے بڑے بڑے جہازوں کا ملبا بھی کہیں نہیں دونسکے نیس اس علاقے میں رنما ہونے والے تمام حادثات میں ایک بات انتیائی اہم ہے کہ آغواں ہونے والے تیاروں کے پائلٹ اور جہاز کے کپتان یا مسافروں میں اپنے وقت کے ماہر لوگ آغواں کیے گئے ہیں نیس جتنے بھی حادثات ہوئے ہیں اس وقت وہاں موسم بلکل متدل تھا اور دن کا وقت تھا چنانچہ موسم کی خرابی کو بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہے تیاروں اور جہازوں سے ان کی ہیڈکوارٹر کا رابطہ اچانک منتقے ہوتا ہے گویا ریڈیو سکنل کسی نے جام کر دیا ہو اکثر موقعین اس بار پر متفق ہیں شیطانی سمندر اور برمویت کون میں ایسی پرسرار کشش ہے جو ہمارے اس کشش سے مختلف ہے جس کو ہم جانتے ہیں برمویت کون اور شیطانی سمندر لوگوں کے لیے ایک پرسرار علاقہ بن چکا ہے جس کے بارے میں جاننے کے لیے انسانی تجسس بڑھتا چلا جاتا ہے بعض مسلم محققین کا خیال یہ ہے کہ شیطانی سمندر اور برمویت کون کے اندر دجال نے خوفی فناگائیں بنائیں ہوئی ہیں جہاں سے وہ دنیا کی نظام کو کانٹرول کر رہا ہے لیکن صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے نظرین کرام امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ موسیقی